بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کے بعد سب سے افضل تسبیح جمعہ کی دن جو پڑتا ہے عرش پر حل چل مچ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعات فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا احتمام کرے جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکھتے ہیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ ہموشی کے ساتھ اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعاد سرمایا جو اشعاد جمعہ کے دن سات امال کر لیں اس کو مسجد جاتوے ہر قدم پر ایک سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور ایک سال کی نفلی روزوں کا عجر و ثواب ملے گا وہ سات امال یہ ہیں نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو اچھے کپڑے پیننا نمبر تین مسجد جل جانے کی فکر کرنا نمبر چار مسجد پیدل جانا نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر چھے غطبہ غور سے سننا نمبر سات کوئی بہودہ لہو کام نہ کرنا تو ناظرین جو بندہ جمعہ کی دن یہ تسبیح پر تیر ارش پر حلچل مچ جاتی ہے یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے نزدی سب سے محبوب کلم ہے جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ تسبیح جنت کے پودے ہیں اس تسبیح کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا سواف اوت بار سے زیادہ ہے اس تسبیح کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے دست نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس تسبیح کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈالے یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائے محفرت کرتے ہیں اس تسبیح کا کسرت سے ورد کرنے والا افضل تیرین مومن ہے اس تسبیح کا پڑھنا گناہوں کی مفرد اور بخشش کے اصول کا بہترین سریعہ ہے اس تسبیح کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر سواب رکھتے ہیں تو یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک روایت میں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلمات یہی ہیں تو جمعہ کے دن جو پڑھتے ہیں عرش پر حل چل مت جاتی ہے پھر اس بندے کی آزاد پوری کر دی جاتی ہیں گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اللہ کہتا ہے مانگ تجھے کیا سائی ہے پھر اس کی حاضر پوری کر دی جاتی ہیں تو آپ یہ سمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ